ای سم فشنگ کیا ہے ای سم فشنگ جس کے ذریعے یہ سائبر کرمینلز آپ کو اندازہ بھی نہیں لگنے دیتے اور آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کی گاڑی کمائی اڑھا لیتے ہیں اس کے لیے آپ کو سچیت ہونا بہت ضروری ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ ای سم فشن ہوتا کیا ہے انڈین ایکسپریس کے ایک رپورٹ کے مطابق ایک بار پھر سے جام تارا سے فراوٹ کی خبریں سامنے آ رہی ہے لیکن اس بار جو فراوٹ کی خبریں سامنے آ رہی ہے وہ ہے ای سم فشنگ آخر کیا ہے یہ ای سم فشنگ اور آپ کو سافدھان رہنے کی اس میں کیسے ضرورت ہے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اس فراوٹ سے آئیے آپ کو بتاتے ہیں 23 جولائی کو سائبر آباد پولیس کمیشنر نے ٹویٹر ہانڈل سے ای سم کارڈ سوپنگ فراوٹ کے بارے میں جانکاری دی تھی اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سائبر کرمینلز لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہت ہی انوویٹیو طریقے اپنا رہے ہیں آپ کو بتاتے کہ ای سم فراوٹ بھارت میں نیا نہیں ہے یہ پہلے سے ہی چل رہا ہے لیکن آپ کو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے آپ کو بتاتے کہ موٹے طور پر اگر سمجھا جائے تو ای سم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک فیزیکل اور ایک ورچول سم جو فیزیکل سم ہوتا ہے وہ آپ کے موبائل کے فون کارٹ سلوٹ میں لگتا ہے اور جو ورچول سم ہوتا ہے وہ آپ کے موبائل میں کہیں لگانا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ان بلٹ ہوتا ہے حالانکہ بھارت میں اگر ہم بات کریں تو چنندہ کمپنیاں ہی ای سم پروائیڈ کرتی ہے اور ای سم سپورٹ صرف موبائل میں ہونے سے نہیں ہوتا ہے جو نیٹ ورک پروائیڈر کمپنیاں ہیں انہیں بھی سپورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے فیزیکل سم کے ساتھ آپ کسی ٹیلیکوم کمپنی کا پلان یوز کرتے ہیں اسی طرح سے ای سم کے ساتھ ہی پلان بھی انہیں کمپنیوں کے ہوں گے اب آپ کو بتاتے ہیں دراصل یہ فراڈ ہوتا کیسے ہے سب سے پہلے جو سائبر کرمینلز ہوتے ہیں وہ فون ڈریکٹری کا پہلے نمبر ایکسس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹارگٹ کسٹمر ہوتا ہے انہیں فون کرتے ہیں اور وہ سروس پروائیڈر کمپنی کا کسٹمر کیر کا آپ نے آپ کو بتاتے ہیں دوسرے سٹپ میں انہیں ایک میسج بھیجا جاتا ہے وہ ایک وارننگ میسج کے طور پر ہوتا ہے اس میں KYC کرانے کو آپ کو کہا جاتا ہے اور KYC نہیں کرنے پر سم کے بلوک ہونے کی بات کہی جاتی ہے اس کے بعد انہیں کال کیا جاتا ہے اور اسم ایکٹیویشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کے بعد کسٹمر سے بیسک ڈیٹیلز پھر وہ مانگتے ہیں دوسرے میسج میں انہیں ایک لنک بھیجا جاتا ہے جو ایک فارم ہوتا ہے اور اسے فل کرتے ہی یعنی کہ ساری ڈیٹیلز سیدھے ان سائبر کرمینلز کے پاس پہنچاتی ہے ٹارگٹ یوزر کو ریجسٹرڈ آئیڈی سے نیٹورک سویس پروائیڈر کو اسم ایکٹیویشن کے لیے میل کرنے کو کہا جاتا ہے اسم ایکٹیویشن ہونے کے بعد انہیں QR کورڈ بھیجا جاتا ہے اس QR کورڈ کو کسی بھی طریقے سے سائبر کرمینلز حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے eSIM سپورٹ والے فون سے اس میں ایکٹیویشن کر لیتے ہیں اس کے بعد اصلی کسٹمر کا فزیکل سم ڈی ایکٹیویشن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو بتا دے نمبر سے جڑے جتنے بھی اکاؤنٹ سے انہیں سکان کیا جاتا ہے اور جن جگہوں پر بینا ATM پن کے کام ہو سکتا ہے وہاں سے پیسے ٹرانسفر کر لیا جاتا ہے ساتھی ساتھ چونکہ ان کے پاس فون نمبر موجود ہے تو اگر OTP کی بھی جہاں پر ضرورت ہوتی ہے تو ان کے پاس وہ easily available ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کو بتا دے فون نمبر کے ذریعے UPI والے اپ سے bank accounts بھی fetch کیے جا سکتے ہیں اس طرح کے فروڈ سے بچنے کے لیے ایک ہی مول منتر ہے کہ آپ کسی بھی ایسے کالر پر وشواس نہ کریں جو آپ سے OTP مانگتا ہو یا پھر کوئی بھی ایسے link کو click نہ کریں کسی بھی ایسے link کو نہ ہے کسی کالر کو اپنا پلن شیئر کریں اور کسی کے بھی بھیجے link پر اپنی details یوں ہی ساتھنا کریں ان سابدھانیوں کو آپ اپنائیں اسی کے ساتھ آپ سابدھان رہیں اور سترک رہیں کسی بھی فروڈ سے بچنے کے لیے